موسیقی 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 تو یہ ایک بات پہلے میں کہوں گا کہ ابھی کی اٹھا پٹک کے چکر میں بھرمت نہ ہو اس چکر میں نہ پڑھیں یہ نہ سوچیں کہ اب صدار آ گیا ہے ایک دن پہلے ہم نے دیکھا تھا بڑا تیج صدار آ گیا تھا سب ہرا ہو گیا تھا لگ رہا تھا کہ دکھ بڑے دن بیتے رہے بھئیہ لیکن دکھ بیتا نہیں دکھ ایسا لوٹا کہ بلکل اس نے کمر توڑ دی ہے اور یہ بات میں دو چار دن پہلے ایک دن کہہ چکا ہوں کہ جب مندی آ رہی ہوتی ہے بازار میں اس وقت جو لوگ شروع میں خریدتے ہیں بلڈ بات میں جو لوگ شروع میں خریدنے نکل پڑتے ہیں بعد میں بازار میں انہی کا بلڈ یعنی انہی کا خون بہا ہوا ملتا ہے یہ وہی شہید ہوتے ہیں کیونکہ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ ہم بہت سال سے انتظار کر رہے تھے کہ ایک بار گراوٹ آئے گی اور تب خریدیں گے اور گراوٹ کی شروعات ہوئی اور ہم سارا پیسہ لے کے کود پڑے تو پھر آپ خطرے میں ہیں آپ پھنس رہے ہیں پہلی صلاح پینک نہ کریں گھبرائیں نہیں اور یہ میری صلاح نہیں ہے یہ میں بازار کے تمام وششگیوں کی صلاح مل کر آپ کو دے رہا ہوں ٹائم ٹو بی کوشیسلی آپٹیمیسٹک کوشیس رہیں اور آپٹیمیسٹک رہیں امید کا دامند نہ چھوڑیں ایسا نہیں ہے کہ دنیا ختم ہونے جا رہی ہے ایک سنکٹ آیا ہے اور شیئر بازار میں اس طرح کے سنکٹ ہمیشہ آگے کے لیے بہت اچھے سنکٹ لے کے آتے ہیں بازار جب کبھی بہت تیزی سے گرتا ہے اس وقت جو لوگ پیسہ لگاتے ہیں وہ بازار میں بہت اچھا پیسہ لمبے دور میں کماتے ہیں یہ میں اپنے انبہوں سے کہہ رہا ہوں دوسروں کے انبہوں سے کہہ رہا ہوں اور جو وارن بفیٹ صاحب ہیں جن کو دنیا کا سب سے بڑا ایکویٹی انویسٹر مانا جاتا ہے سب سے اچھا ریٹرن پاتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ میں ورشوں سے اسی دن کے انتجار میں تھا جو وقت اب آیا ہے کئی سال سے میں اس دن کا انتجار کر رہا تھا اس کا عارض یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس انتجار کی بات سن کر آج گھر کا پیسہ لگا دیں اپنی وائف سے کہیں بھائی جو پوٹلی باندھ کے رکھی ہو بھی نکال کے دے دو چلو شیئر کھریدنے ہیں بہت سستے مل رہے ہیں کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس شیئر ہیں اگر آپ کے پاس میوچول فنڈ ہے تو پہلے آپ بھی رج دھریں اگر آپ نے پچھلے ہفتے بیچ لیا تھے پچھلے مہینے بیچ لیا تھے تو آپ بہت بھاگوان ہیں آپ نے قسمت سے صحیح سمیہ پہ بیچ لیا اب بازار سستہ ہو گیا ہے آپ کو آگے سستے میں خرید کا موقع دے گا لیکن بازار آگے اور گرنے کا ڈر ہے اس شکر میں کہ آپ کو آج بیچ دینا چاہیے کل پھر سستے میں ملے گا میں آپ کو یہ صلاح نہیں دوں گا کوئی بھی اچھے جانکار آپ کو یہ صلاح دیتے ہوئے نہیں مل رہے ہیں بازار میں بھاری اٹھا پٹک چل رہی ہے کبھی اوپر کبھی نیچے ایسے میں ایک صلاح دی جاتی ہے سیل آن رائز سیل آن رائز لیکن کن شیئروں کے لیے ہے اس وقت آپ پہچان پا رہے ہیں بازار میں کہ کون سے شیئر اچھے ہیں کون سے شیئر خراب ہیں جو شیئر اتنی بھاری گراوٹ میں اتنے ہاہاکار میں اس قتل عام میں بھی بچے ہوئے ہیں جہاں تے قریب قریب وہاں ٹکے ہوئے ہیں یا بہت کم گرے ہیں وہ اچھے شیئر ہیں ان کو بیچنے کے چکر میں مت پڑیے گا عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ پورٹفولیو میں جب آدمی گھبراتا ہے تو بیچنے نکلتا ہے جب بیچنے نکلتا ہے وہ حساب لگاتا ہے کہ اس میں یہ 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 شیئر جو سب سے ردی والے ہیں ان میں تو کچھ پیسہ ہی نہیں ملے گا انہیں بیچ کے کیا فائدہ تو یہ موٹا والا شیئر میرے پاس اچھا والا ہے اس میں کچھ پیسہ مل رہا ہے اسی کو بیچ کے نکل جاؤ ایسے میں آپ کرتے کیا ہیں آپ اپنی قیمتی سمپتی بیچ رہے ہیں اور کچھرہ اکٹھا کر رہے ہیں کرپیا یہ نہ کریں یہ وقت ہے اچھے شیئر پہچاننے کا جسے کہتے ہیں separating men from boys دمدار کمپنیاں دکھیں گی کمزور کمپنیاں پہچاننے آئیں گے اب یہ وقت ہے آپ اپنے پورٹفولیو کو ایک کاغیت پر چھاپیں اور اس پر لال نشان لگائیں کون سی کمپنیاں ہیں جو بہت بری حالت میں ہیں جن میں آپ کو کافی نقصان ہو گیا ہے ان کو مارک کر لیں کہ اب جب اچھال آئے گا جہاں کہیں بھی مجھے لگے گا کہ اب اس پر نکلنے کا وقت ہے تو وہاں سے نکل کے پھر میں انہیں ان اچھی کمپنیوں میں لگاؤں گا اس پیسے کو جنہوں نے مجھے اچھا ریٹرن دیا ہے ابھی تک اور آگے بھی جن سے مجھے اچھا ریٹرن ملنے کی امید ہے یہ سیدھے جو شہروں میں پیسہ لگاتے ہیں ان کو رائے دے رہا ہوں میں یہ رائے پچھلے دو تین دن پہلے بھی میں دے چکا تھا آج پھر آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ یدی ایکوٹی میں پیسہ لگانے کی سوچ رہے ہیں آپ کے پاس پیسہ ہے تو اپنی رقم کا پانچ پرسنٹ آپ کے پاس زیادہ ہے تو اس کو چار پرسنٹ تین پرسنٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن اب آپ تھوڑا 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 لگانا شروع کریں اگر آپ سائی پی کرتے ہیں سائی پی بند کرنے کا وقت نہیں ہے سائی پی بند کرنے کی غلطی کتے ہی نہ کریں اس برہم میں نہ پڑھیں کہ اس وقت سائی پی بیچ دینی چاہیے سائی پی سے آئے ہوا فنڈ یہی وقت ہے جب سائی پی آپ کو اچھا ریٹرن دے گی اس وقت کہا جاتا ہے سائی پی میں ایک شورٹ بلاسٹ کہ آپ سائی پی بڑھا بھی سکتے ہیں سائی پی والے شیئر میں ہی کہیں کہیں پہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج ہی کر لیں آج تھوڑا کر لیں آپ سائی پی کو منتلی سائی پی سے ویکلی سائی پی میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں ہفتے میں ایک بار ڈال دیں گے ضروری نہیں ہے کہ آپ مہینے مہینے پر ہی رکھیں گے کیونکہ ایک مہینے میں بازار پھر کہاں نیچے یا کہاں اوپر ہوگا ہم کو پتا نہیں ہے بازار کو ٹائم کرنے کا بازار کو پڑھنے کا بازار کے بھوششی کی جانکری رکھنے کا بھرم نہ پالیں اس میں کوئی آج تک سفل نہیں ہوا ہے نہ ہم ہو پائیں گے نہ آپ ہو پائیں گے تو اس میں اچھا طریقہ ہے کہ آپ چھوٹا چھوٹا انویسمنٹ کرتے رہیں اور گرے گا اس کے لئے تیار رہیں کہ یہاں سے بیس پرسنٹ تیس پرسنٹ تک کی گراؤٹ ہو سکتی ہے یہ نہ سوچیں کہ یہاں سے گرے گا نہیں کل بھاؤ گراؤ اور آپ گھبرا گئے تو پھر آپ بلکل مت لگائیے میں پھر سلا دوں گا کہ دور رہیے پھر جب بڑھنے لگے جب آپ روز آپ کو اچھا لگے گا سوچ کر کی کل خریدہ تھا آج بڑھ گیا ہے اس وقت لگائیے گا لیکن جو آج لگائیں گے وہ آگے فائدے میں رہیں گے ایسا مجھے لگتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بہت اچھی کمپنیاں چنیں بہت اچھی کمپنیاں کیسے چنی جاتی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کمپنیاں اس وقت ایک آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کمپنی کا کروبار کیا ہے آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے خود یا آپ کا کوئی بہت بھروسے مند نیویش سلاکار ہو انویسمنٹ ایڈوائزر ہو آپ اس کی سلاح مانیں آپ کہ یہ ایک بڑی سستی کمپنی مل رہی ہے بھئیہ تین روپے میں مل رہا ہے اور وہ تو ڈیڑھ سو ہو جائے گا کہتا ہی نہیں یہ کر کے آپ اپنے پیروں پر کلالی مار رہے ہوں گے میں آپ کو اس کی گارنٹی دیتا ہوں اس چکر میں نہ پڑے اپنے دھندے کی لیڈر کمپنی جس بزنس میں آپ کو لگتا ہے کہ آگے کاروبار میں بڑا فائدہ ہونے والا ہے اس دھندے کی جو ٹاپ کمپنی ہے وہ ڈھونڈئے ایک یا دو ہوں گی ان کو سوچئے انہیں پیسہ لگائی ہے ہندوستان یونی لیور ایف ایم سی جی کی ٹاپ کمپنی ہے پروکٹر اینڈ گیمبل دوسری کمپنی ہے میری کو تیسری کمپنی ہے گزرد کنجومر پروڈکٹس چوتھی کمپنی ہے اس طرح کی بڑی بڑی کمپنیوں میسے چھانٹی ہے بینکوں میں ایس ڈی ایس ڈی ایس ڈی بینک ٹاپ بینک ہے بھارت کا ابھی آئی سی آئی سی آئی بینک میں بڑی بھاری مصیبت ہو کے نکلی ہے لیکن اب آئی سی آئی سی آئی بینک ریکاوری کے پاتھ پر ہے اور آپ کو یہ پتہ ہی ہونا چاہیے کہ آئی سی آئی سی آئی بینک بھی اس دیش کا بہت اچھا شاندار پرائیویٹ بینک تھا تو وہ ریکاور کر رہا ہے وہ بینک ہے سٹیٹ بینک آف انڈیا سٹیٹ بینک آف انڈیا میں اپنا دم ہے سٹیٹ بینک آف انڈیا میں کل مجھ سے کسی نے سوال پوچھا کہ وہ ایف ڈی کا ریٹ کیوں کم کر رہا ہے سوچئے آج کی تاریخ میں ریٹ کم کوئی سب سے پہلے کیوں کر رہا ہوگا اس کارتھ ہے کہ اس کے پاس پیسہ زیادہ آ رہا ہے اس کارتھ ہے کہ زیادہ لوگوں کو اس پر بھروسہ ہے وہ اپنا پیسہ اس وقت ادھر ادھر نہ رکھے سٹیٹ بینک کی طرف لے جا رہے ہیں تو اگر ان کے پاس زیادہ پیسہ آئے گا تو انہیں پیسے کی کم ضرورت ہے اس لیے وہ ریٹ کم کر رہے ہیں اور سٹیٹ بینک آف انڈیا نے ابھی حال میں جو ایک انویسمنٹ کیا ہے یس بینک میں پیسہ لگایا ہے لگانے جا رہے ہیں لگا دیا مانیے اسے کل کو یس بینک کو وہ ریکور کرائیں گے یہ مان لیجے انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم یس بینک کو صدار کے چھوڑیں گے تو صدار کے چھوڑیں گے یس بینک کے باقی شیئر ہولڈرز کو فائدہ ہوگا تو سٹیٹ بینک اتنا بڑا حصہ اس میں لے رہا ہے اس کو اس کا فائدہ ملنا ہی ملنا ہے اس بی آئی کی سبسیڈری اس بی آئی کارڈ سرویسز کا آئی پیو آیا اس کی اللہٹمنٹ بھی آ گئے ہیں اس میں جو اس بی آئی کا سٹیک ہے وہ بہت بڑا سٹیک ہے تو جب چھوٹے موٹے شیئر ہولڈروں کو فائدہ ہوگا سٹیٹ بینک کو بھی فائدہ ہوگا وہ ویلیو بھی اسی بینک میں آنے والی ہے تو یہ یہ بینکنگ کے دو تین شیئر میں نے آپ کو بتایا ہے اس طرح اور کمپنیاں ہیں آپ کے ایشین پینٹس ہے جو بلکل صدا باہر کمپنی ہے ایف ایم سی جی میں ایک اور بہت اچھی شاندار کمپنی ہے بریٹانیا اس میں بہت اچھا پیسہ بنتا ہے لیکن یہ اچھی کمپنیاں لگ رہا ہے لوگ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب ابھی بھی بہت مہنگے ہیں تو صاحب اچھی چیز مہنگی ملتی ہے لیکن جتنی مہنگی تھی اس سے کم میں مل رہی ہے آج کل ہو سکتا ہے اور کم میں ملے تو کچھ پیسہ سمال کر رکھئے اگلے تین مہنے سے چھ مہنے تک کا ٹائم ایسا ہے جس میں آپ کو دیرے 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 کر کے اپنا ایکوٹی انویسمنٹ تیہ کر کے لگا دینا جو انویسٹیبل سرپلس انویسٹیبل سرپلس جسے کہتے ہیں آپ کے باقی سارے ضروری کاموں سے بچا ہوا پیسہ جو آپ کے پاس ہے جسے آپ اگلے پانچ دس سال کے لیے بھولنے کی ستھیتی میں ہیں وہ انویسٹیبل سرپلس ہے اس پیسے کا پانچ پرسنٹ حصہ اب آپ لگانا شروع کریں آپ کو اور کچھ نہیں سجتا ہے تو میری سلام آنیں گے تو آپ نفٹی کے یا سینسیکس کے ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ جو آپ جس بروکر کے اپنا ایکاؤنٹ کھولتے ہیں اسی بروکر کے آپ اپنا ایکاؤنٹ کھولیں گے اور ان سے آپ کہیں گے کہ ہمیں ایٹی ایف خرید دیجئے ایٹی ایف آپ کے ایکاؤنٹ میں آ جائے گا اس سے آپ سینسیکس کی پچاس کمپنیوں میں ایک ساتھ پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں آپ ہزار روپیہ بھی لگائیں گے وہ ہزار روپیہ سینسیکس کی تیس کمپنیوں میں ایک ساتھ مٹتا ہے اور نفٹی کی پچاس کمپنیوں میں ایک ساتھ مٹتا ہے اگر آپ نے نفٹی کا فنڈ لیا ہے تو نفٹی کی پچاس کمپنیاں اور سینسیکس کی تیس کمپنیاں میں نے سینسیکس میں پچاس بول دیا پچاس نہیں تیس ہیں سینسٹیو انڈیکس ہے بومبی سٹوک ایکچینج کا تو ان کمپنیوں میں ایک ساتھ پیسہ لگ رہا ہے یہ پیسہ جیسے جیسے انڈیکس بڑھے گا آپ کو بہت فینومینل ریٹرن جس کو کہتے ہیں آپ سوچتے ہیں کسی ایک کمپنی میں ایک ہزار ہو جاتا ہے وہ علا نہیں ہوگا لیکن جو سینسیکس نے ریٹرن دیا ہے پچھلے چالیس سالوں میں وہ ریٹرن باقی تمام طرح کے ریٹرن کے مقابلے بہتر ریٹرن رہا ہے آپ آج کی تاریخ میں جوڑیں گے تو خراب لگے گا لیکن ابھی جب بازر واپس اپنے نورمل کورس پہ جائے گا تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ واپس بہتر ریٹرن پہ آ گیا تو آج پیسہ لگانے والے لوگ اگلے پانچ سات سال بہت اچھے حال میں رہیں گے ان کو جو ریٹرن آئے گا وہ بہت بہتر ریٹرن ہوگا لیکن آپ اس وقت کیا نہ کریں اگر آپ ٹریڈنگ نہیں جانتے ہیں اگر آپ روج کے ٹریڈر ہیں ورشوں سے کر رہے ہیں تو آپ ٹریڈنگ کر رہے ہوں گے پھر آپ میری بات نہیں سن رہے ہوں گے اگر آپ ٹریڈنگ جانتے نہیں ہیں تو اس وقت آپ ٹریڈنگ کے سودے نہ کریں فیوچر ان اوپشنز کے سودے نہ کریں کسی سے ادھار لے کر شہر بازار میں انویس کرنے کے چکر میں بلکل نہ پڑیں کہیں سے بھی اپنے گھر میں اپنے پتا جی سے اپنے بھائی سے اپنی بہن سے اپنی وائف سے کر جا لے کر بھی اپنے ہزبینڈ سے کر جا لے کر بھی پیسہ بازار میں نہ لگائیں جو آپ کے پاس انویسٹیبل سرپلس ہے جو میں نے پہلے بتا دیا وہ کیا ہوتا ہے آپ کے سارے ضروری کھرچوں کا پیسہ اپنی اپنی جگہ لگا ہوا ہے اس کے بعد جو پیسہ وچتا ہے جسے آپ بھول سکتے ہیں وہ پیسہ لگائیں اس پیسے کا سب سے بڑا حصہ بڑی 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 ٹاپ کمپنیوں میں لارج کیپ کمپنیوں میں لگائیں اگر بہت آپ کا من ہے بہت دل ہے کہ نہیں صاحب ایک تو میں ہیڈن جیم ایک کوئی سمال کیپ کا ملیونیئر سٹاک بڑا بھاری ملٹی بیگر آئیڈیا کسی کا کہا لوں گا تو پہلے تو خود سوچئے حساب لگائی کیا سچمچ جیسی کہانی بتائی جاری یہ ویسی ہے اور اگر آپ کنونس ہو جاتے ہیں تب بھی کسی ایک اس میں یا ٹوٹل آپ کے سمال کیپ یونیورس میں اپنے ٹوٹل پیسے کا پانچ پرسنٹ سے اوپر مت لگائی اگر لاکھ روپے آپ کے پاس ہے تو پانچ ہزار سے اوپر آپ کا وہاں نہیں جانا چاہیئے بات دھیان رکھئے گا ورنہ آپ بہت پچتا سکتے ہیں اگر آپ نے پورے پیسے کا جوہ کھلنے کے سوچ رکھی ہے تو پھر ظاہر ہے آپ میری بات نہیں سن رہے ہوں گے پھر آپ ہنس رہے ہوں گے میری بات سن کے تو اس کا میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں یہاں سے بازار ابھی کتنا گرے گا یہ کہنا بہت مشکل ہے کوئی نہیں بتا پائے گا لیکن ڈر ہے ابھی تک جس طرح کا ڈر پھیل رہا ہے کرونا وائرس کو لے کے اس میں ابھی آشنکہ بڑھ رہی ہے ایسا نہیں کہ کم ہو رہی ہے ابھی جب تک کورونا وائرس کی چنتہ خط نہیں ہو جاتی ہے تب تک یہ کہنا مشکل ہے اور اس وقت جو ٹیکنیکل ڈریکشن بتانے والے لوگ ہیں ان سے بھی ساؤدان رہی ہے بہت اچھے لوگ ہیں میں ان کی کوئی ایسی آلوشنا نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ جو پرستتیاں ہیں جو اب تک نہیں دیکھی گئی جسے دنیا میں کبھی کورونا وائرس جیسی کوئی مہاماری جو اب وش ہوئے اپی مہاماری ڈیکلیئر ہو چکی ہے یہ اس سے پہلے نہیں آئی ہے تو ٹیکنیکل چارٹس اس کو ریڈ نہیں کر سکتے ہیں اس طرح کی بڑی بھاری اپرتیاشت گھٹنا کو ٹیکنیکل چارٹس ریڈ نہیں کر سکتے ہیں فنڈامینٹل ایمپیکٹ کیا ہوگا یہ فنڈامینٹل انلیس بھی ابھی نہیں بتا سکتا ہے اس لیے اس کی بھوش ہوانی چارٹ کے آدھار پر نہیں ہو سکتی ہے اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جو لوگ شارٹ ٹرم ٹارگیٹ آج اتنا لے لیجئے یہ ٹارگیٹ ہے یہ سٹاپ لاؤس ہے اس چکر میں کتہ ہی نہ پڑیں آپ بازار سے چھٹی لے لیجئے اپنا پورٹفولیو بھول جائیے وارن بفیٹ کے بارے میں مشہور ہے ایک کہا ہوا تو کہتے ہیں کہ ایسی کمپنیوں میں پیسہ لگائیے ایسے شیئر خریدی ہے کہ اگر آپ کے خریدنے کے بعد شیئر بازار بند ہو جائے اور دس سال بعد کھلے تو اس دس سال آپ کی نیند خراب نہ ہو تو اس طرح کے کمپنی اس طرح کے شیئر ڈھونڈیے ڈھونڈنے کے لیے بہت ساری راستے ہیں آپ کو مل جائیں گے اچھے اور ابھی جو ٹیلیویجن چینلز ہیں جو شیئر بازار کے بارے میں بتاتے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہوئے ایک بات کا دھیان رکھئے گا وہاں کچھ بہت بڑے بڑے ودوان آ رہے ہیں اچھے ویلت کریٹرز آ رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں ان کے انٹرویوز آپ کو یوٹیوب پہ مل رہے ہیں اس پریستیتی میں وہ جو بات کر رہے ہیں ان چینلوں کے جو اینکر ہیں جو وہاں ریگولر بیٹھنے والے جو پریزنٹر اور انکر ہیں ان میں جو بازار کے جانکر آپ جنہیں مانتے ہیں آپ جس پہ بھروسہ کرتے ہوں ان کی کہی ہوئی بات پر زیادہ دھیان دیجئے بنیزبت الگ الگ بروکریجز سے آنے والے ان گیس کی بات پر جو روج آتے ہیں روج کا ٹارگٹ بتاتے ہیں اور اپنے اپنے وہ الگ الگ طرح سے خطروں کے کھلاڑی اور کیا کیا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اس وقت وہ خطروں سے کھلنے کا نہیں ہے جن کو خطروں سے کھلنا ہے وہ ہماری بات سن نہیں رہے ہیں وہ اس چکر میں پڑ رہے ہوں گے وہ کھیل رہے ہوں گے اور وہ ہو سکتا ہے اس میں بہت کچھ بنائیں بھی کہتے ہیں وولیٹیلٹی میں لوگ بہت پیسہ بناتے ہیں لیکن وہ پیسہ کون بنائے گا یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تب ہی آپ اس چکر میں پڑیں انیتہ آپ اس پھیر میں بلکل نہ پڑیں لیکن ساؤدھان رہیں اس کا ارث یہ نہیں ہے کہ آپ ساؤدھانی کا ارث یہ نہیں کہ ڈرے رہیں اور اس وقت حوصلہ دکھانے کا وقت ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایڈوینچر کریں میس ایڈوینچر کریں اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ آپ آنکھ مون کر کے اور ڈھونے اچھا یہ والا بہت سستہ مل رہا ہے یہ لے لوں بہت اچھی کمپنیوں کے شیئر آپ کو کم دام پر مل رہے ہیں جو کی باقی بازار کے مقابلے مہنگے دکھیں گے تب بھی آپ ان کو خرید سکتے ہیں اچھے میوچول فنڈز آج آپ خریدیں گے تو کیونکہ اس وقت ان کے سب کے ویلویشن دبے ہوئے ہیں وہ سستے میں زیادہ یونٹ ملیں گی اور آگے فنڈز کے جن میں فرنٹ لائن کمپنیوں میں بڑی کمپنیوں میں یا کچھ فوکس میوچول فنڈ ہیں جیسے میں ایکسس کے کچھ دو میوچول فنڈ ہیں جو بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں ایش ڈی ایف سی ٹاپ ہنڈریڈ جو پہلے ایش ڈی ایف سی ٹاپ ٹو ہنڈریڈ کہہ لاتا تھا وہ ایک بہت اچھا میوچول فنڈ ہے اس طرح کے اچھے بھروسے مند فنڈز میں پیسہ لگائیں یہ دیکھیں کہ کون سا فنڈ سب سے اچھی پرفارمنس جس سال دی اور سب سے خراب پرفارمنس جس سال دی اس کے بیچ میں کتنا ڈیفرنس ہے یہ نہ دیکھیں کہ پچھلے پانچ سال میں سب سے زیادہ کس نے کمیا ہے سب سے کم نقصان کس نے کیا ہے پچھلے پانچ سال میں یہ دیکھیں اور تب آپ تیع کریں کہ آپ کو کہاں پیسہ لگانا ہے کسی بھروسے مند فنڈنشل ایڈوائزر کے پاس جائیں اس سے رائے لیں آپ جو بینک کے کاؤنٹر پر بیٹھے لوگ ایڈوائز دیتے ہیں بروکریز کے کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے لوگ ایڈوائز دیتے ہیں اس ایڈوائز کے چکر میں کتائی نہ پڑھیں انسولیسٹیڈ ایڈوائز بتاتا ہوں اس کے چکر میں نہ پڑھیں ہر آدمی اپنا اپنا انویسٹمنٹ اپنے اپنی پریستیوں اپنے اپنے پیسے کے حساب سے کرتا ہے دوسرے کی نکل کرنا سٹاک مارکٹ میں نقصان دے ہوگا یہ دھیان رکھیں تو یہ وقت بہت ساؤدانی برتنے کا ہے لیکن یہ وقت پیسہ کمانے کے لیے ایک بڑا موقع آنے والا ہے آ رہا ہے آ چکا ہے مان سکتے ہیں دیرے 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 اگر آپ جسے سپ کہتے ہیں سپ کرنا شروع کریں گے تھوڑا تھوڑا تو آگے جا کے آپ کو اچھا سواد آئے گا اور میٹھا ریٹرن ملے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اب ایک بار پھر آپ سے میں اگرہ کر لوں کہ یہ ون آلوک جوشی میرا چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں گھنٹی بجائیں وہاں اور باتیں بھی ہوتی ہیں وہاں کتابوں کی باتیں ہوتی ہیں ان کتابوں میں کچھ کام کی کتابیں ہوتی ہیں کچھ اپنے کو خوش کرنے والی کتابیں ہوتی ہیں کچھ سماج کے بارے میں ہوتی ہیں اس کے علاوہ میں آلوک اڈا نام کا ایک پروگرام کرتا ہوں اور یہ مائنڈ یور بزنس میں ستہندی.com کے لیے سپیشلی کرتا ہوں یہ آپ ستہندی.com پہ دیکھتے رہیں باقی چیزوں کے لیے میرے چینل ون آلوک جوشی پہ آئیں